موسیقی 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 آپ نے کوئی ٹریٹمنٹ کیا ہوگا لیکن وہ اپنا اثر چھوڑ گیا مطلب وائرس چھوڑ گیا آپ نے ٹائم پر اس کو کابو نہیں کیا جب بیماری کو ٹائم پر کابو نہ کیا جائے تو وہ دیرے دیرے خطرناک ہونے لگتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ ایسا وائرس بن جاتی ہے کہ جلدی دوائی بھی اس کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں کرتی تو پودوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے ایک میرا پودا تھا لیکن میں ویڈیو کے اندر شو نہیں کر پایا اس کو میں نے اکھار دیا اس کے اوپر بھی اٹیک کیا تھا اور اس کے اوپر بھی اٹیک کیا تھا لیکن اس کے اوپر میں نے ٹریٹمنٹ ٹائم پر کر لیا یہ دیکھ سکتے ہیں قریب دو ہفتے پہلے ان کے پتے اسی طرح تھے اوپر والے جتنی بھی شوٹنگ تھی ساروں کے پتے اسی طرح تھے جس طرح ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں بہت ہی برے جس طرح یہ دیکھئے پتے مڑ رہے ہیں اس طرح کے پتے تھے لیکن میں نے نیم کا سپری کیا مطلب نیم آئل بہت ہی زبردست پیسٹی سیڈ سپری بھی ہے اور انٹی فنگل بھی ہے یہ نیم آئل ایک اورگینک پیسٹی سیڈ کا کام کرتا ہے یہ میں نے بائے کیا تھا جہاں سے دوائیاں ملتی ہیں جہاں سے جڑی بوٹیاں ملتی ہیں وہاں سے یہ آرام سے مل جاتا ہے یہ آئی ٹھنگ میں نے نائنٹی فائف یا نائنٹی روپیز کا لیا تھا قریب چھ مہینے پہلے لیکن میں نے اس کا بہت زیادہ یوز نہیں کیا تھا پھر میں نے سوچا کیوں نہ ایکسپیرمنٹ کر لیا جائے انہی پودوں کے اوپر تو میں نے ان کے اوپر ہر چار سے پانچ روز کے بعد سپری کرنا شروع کیا جب اٹیک ہوتا ہے تو چار سے پانچ دن کے بعد سپری کرنا پڑتا ہے ریگولرلی اور اگر پودے کی گروت اچھی چل رہی ہو تو مہینے میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ آپ سپری کر سکتے ہیں جس سے کہ کیڑے پودوں سے دور رہیں اس کا ایک ڈککن مطلب ایک ٹی سپون ایک لیٹر پانی کے اندر اچھے طریقے سے مکس کیجئے اور اس کو بھاریک شاور سے پتوں کے اوپر سپری کر دیجئے پتوں کے نیچے اور اوپر پورے پودے کو انہلا دیجئے یہ آئیل ہے اس لئے یہ پانی کے اندر ڈیزولو میں نہیں ہوتا مطلب خل نہیں ہوتا تو جب آپ سپری کر رہے ہوں تو پانی والی بوٹل کو کنٹینیولی شیک کرتے رہیں تاکہ وہ پانی کے ساتھ سپری میں سے آئیل بھی پانی کے ساتھ باہر نکلتا رہے اور ان کے اوپر پتوں کے اوپر جمتا رہے نیم آئیل کی ایک پرت بن جاتی ہے ایک لیر بن جاتی ہے پتوں کے اوپر جس سے کوئی کیڑا آتا ہے تو اس کو بائٹ کرتا ہے پتے کو تو اس کے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں تو وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے یا پھر وہ مر جاتے ہیں اس لیے اس کا یوز کرنے سے بہت ہی آپ کو اچھا ریزائلٹ ملنے والا ہے اور اب بات کرتا ہوں اس کے لیے میں نے کون سا خاد یوز کیا اس کے اوپر میں نے کوئی بھی خاد یوز نہیں کیا صرف اور صرف گائے کا گوبر اور کمپوسٹی یوز کی جب میں نے اس کی پلانٹیشن کی یہ وہی پودے ہیں جو سکائے سیڈ نے ہمارے گروپ کے اندر بہت سے گفٹ بھی کیے تھے لوگوں کو میں بھی آپ کو بھی ملے ہوں گے وہ تو مجھے بھی تین پودے ملے تھے اور تینوں کو میں نے اس ڈیبے کے اندر لگا دیا تھا تھرموکول کا ڈیبہ ہے یہ اس کے اندر میں نے تین حصے مٹی اور ایک حصہ گائے کا گوبر مکس اپ کرنے کے بعد پودوں کو لگا دیا تھا جب یہ پودے میرے پاس پہنچے تو یہ بہت مرے ہوئے تھے قریب چھے سے ساتھ انس ان کی ہائٹ تھی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست ان کی گروز چل رہی ہے ان کو میں نے ایسے ایریا میں رکھا ہوا ہے جہاں قریب چھے سے سات گھنٹے دھوپ آتی ہے اور ان کو میں زیادہ پانی بھی نہیں دیتا فرسٹ بار میں تین حصے مٹی اور ایک حصہ گائے کا گوبر یا پھر کمپوسٹ آپ مکس کر کے ان کے اندر پرانٹیشن کر سکتے ہیں اور اس کے ہر پندہ روز کے بعد میں ایک مٹھی گائے کے گوبر کی یا ڈی کمپوسٹ کی ہوئی پتوں کی خاد اس میں ڈالتا ہوں اور ہلکی سی گڑائی کرنے کے بعد پانی دے دیتا ہوں تو روز کو نائٹروجن بھی ملتی رہتی ہے فاسفورس بھی ملتا رہتا ہے اور پوٹاشیاں بھی ملتا رہتا ہے جس کی وجہ سے فلاورنگ بھی ہوتی ہے اور فلاورنگ جلدی جڑتی بھی نہیں ہے اور فروٹ بھی اچھا بنتا ہے تو مین بات آپ کو یہی بتانی تھی میں نے کہ نیم آئل کا سپری آپ یوز کرنا شروع کر دیجئے بہت ہی اچھا ریزرنٹ ملے گا آپ کو لیکن اگر آپ کیمیکل کے اوپر چلتے ہیں تو کیمیکل تو بہت جلدی کنٹرول کر لیتا ہے پیسٹ کے اوپر لیکن یہ اورگینک چیز ہے اس لیے اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے جب بھی آپ دیکھیں پودوں کے اوپر آپ کو کچھ فیل ہو رہا ہو پتے مڑ رہے ہو یا ان کی گروت تھم گئی ہو یا ملی بگ نے اٹیک کیا ہو تو فورن آپ سپری کرنا شروع کر دیں ہر چار سے پانچ جن کے بعد کنٹینیولی سپری کرتے رہیں جب تک کہ وہ ختم نہیں ہو جاتے اور اس کے بعد جب پودہ آپ کا ہیلڈی ہو جائے جس طرح ابھی آپ کو دیکھ رہا ہے تو اس کے بعد پندرہ سے بیس یا ایک مہینے کے بعد ایک بار آپ سپری کر دیا کریں ہر پودے کے اوپر تو آپ کے پودوں کے اوپر کیڑے آئیں گے ہی نہیں جب کیڑے نہیں آئیں گے جب کوئی بیماری نہیں لگے گی پودے کی ہیلتھ تو اوٹومیٹکل ہی اچھی رہے گی اور جب پودے کی ہیلتھ اچھی رہے گی تو ظاہر ہے وہ فروٹنگ بھی کرے گا لیکن ہمارے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ پودے کو چاہے بیماری لگی ہو ہم اس کو خات پر خات دیتے ہی رہتے ہیں اور اسے یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ خات دینے کی وجہ سے زیادہ فروٹ دے گا اور پودے کی خائٹ بڑھے گی لیکن یہ بالکل غلط بات ہے پودے کی گروہ تب ہی ہوگی جب اس کی ہیلتھ اچھی ہوگی اس کے اوپر کوئی بیماری نہیں ہوگی جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کو ملٹی وائٹامن نہیں دیے جاتے جب تک کہ اس کے اندر سے بخار ختم نہ ہو جائے جب بخار ختم ہونے لگتا ہے اس کے بعد میں ہم ملٹی وائٹامن بھی اجوز کروا سکتے ہیں ہاپ فولی آپ کو اچھے سے میں سمجھا پا رہا ہوں گا بس یہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا پیسٹی سائٹ کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں نیم آئل یہ ہر اس شوپ سے مل جائے گا جہاں سے جڑی بوٹیاں آپ کو ملتی ہیں اس کو میں نے ٹیسٹ کر کے بھی دیکھا بہت ہی کڑوا ہے جیسے واقعی نیم کے پتے یا نیم کے جو سیڈ ہوتے ہیں اس کو کھا رہے ہوں تو آپ بھی اپنے گھر میں لے آئیے اور رکھ لیجئے یہ جلدی ایکسپائر بھی نہیں ہوتا اور ٹائم تو ٹائم اپنے پودوں کے پر سپریے کرتے رہیے لیکن ایک بات یاد رکھیں اس کا زیادہ ڈوز نہیں دینا آپ نے ایسا نہیں ہے کہ ایک ٹیبل سپون یا دو ٹیبل سپون ایک لیٹر پانی کے اندر ڈال کر ایک بار میں ہی کیڑے مارنے کی کوشش کی جائے اس طرح وہ کیڑے تو نہیں مریں گے لیکن آپ کا پودا ضرور مر جائے گا اس لیے ایک بیلنس رکھئے تھوڑی تھوڑی ڈوز دیتے رہیں تو پودے کی ہیلتھ بھی اچھی رہے گی اور پیس بھی نہیں آئیں گے اب میں چلتا ہوں اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئے انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے گوڈ بائی سی او این ٹاٹا اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا